ہیلو دوستوں کی شو کچن میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ہم بنائیں گے سرسوں کا ساگ اور مکہ کی روٹی جو کی سردیوں میں سب وہ بہت پسند ہوتی ہے اور میں آج بہت ہی تریڈیشنل طریقے سے بتاؤں گی سرسوں کا ساگ اور وہ بھی مٹی کے پرتن میں تو چلو دیری کی چیچ کی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی یہاں ہم نے دائی سو گرام کے آسپاس سرسوں کا ساگ لیا ہے جس کے میں نے موٹے موٹے ڈنٹل نکال دیئے ہیں اور پتوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے دو تین پانی میں بس اس کو تھوڑا سا چاپ کر لیں گے فائنلی چاپ نہیں کرنا ہے اس کو موٹا موٹا چاپ کر کے تاکہ ہمیں آگے اس کو میش کرنے میں دکت نہ ہو تو ایسے ہم سارا ساگ کو موٹا موٹا چاپ کر لیں گے اور ککر میں ڈالتے جائیں گے دیان رہے اگر آپ کوئی پتے والی سبجی یوز کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے دو تین پانی میں بواش کر کے یوز کریں کیونکہ پتے والی سبجیوں میں مٹی بہت ہوتی ہے بہت گندکی ہوتی ہے تو اس طریقے سے میں نے سارا ساگ کاٹ لیا ہے اور ککر میں ڈال دیا ہے اب یہاں میں نے ٹیگڑ سو گرام کے آس پاس بدھوا لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا دو تین پانی میں اس کے بعد ہی میں نے اس کو یوز کیا ہے اس کو اچھے سے ڈال دیں گے اور یہاں پچاس گرام کے آس پاس میں نے پالک لی ہوئی ہے پالک کی بھی میں نے موٹی موٹی ڈنٹل نکال دی تھی کیسے ہم تینوں چیزیں ککر میں ڈال دیں گے اور ککر کو اچھے سے بند کر دیں گے تو ڈالنے سے پہلے اس میں ہم دو تین ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں گے مرچی کے بعد اس میں دو کلی لیسن کی ڈالیں گے یہاں میں نے موٹی دو لیسن کی کلیاں لی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی کلیاں ہیں تو آپ تین چار ڈال سکتے ہو اس کے بعد اس میں ایک دو گھونٹ پانی ڈالیں گے اور ککر کی لٹ کو بند کر دیں گے دیان رہے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے صرف آدھی سیٹی آنے تک ہی اس کو پکانا ہے بس تو چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہاں ہمارا ساغ پک گیا ہے جتنا ہمیں سافٹ کرنا تھا اتنا سافٹ ہو گیا ہے آدھی سیٹی آنے تک اور ہم یہاں گیس کو بند نہیں کریں گے دھیمی آنچ میں اسے پکنے دیں گے اور اس کو ہم میش کرتے رہیں گے تو ہم اس کو میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس چمچا ہو چمچا سے میش کرو میشر سے کرو یا آپ کے پاس مدنی ہو تو آپ مدنی سے بھی میش کر سکتے ہیں تو اس کو ہم میشر سے میش کرتے رہیں گے یہ آلو میش کرنے والا تھا میرے پاس تو میں اسی سے میش کر رہی ہوں اور یاد رہے کہ اس کو ہمیں مکسی میں نہیں گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا نا فائن پیسٹ بن جائے گا ہمیں فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے تھوڑا دردرہ سا رکھنا ہے ساکھ تب ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا تو اس طریقے سے ہم نے میش کر لیا ہے اور دھیمی آج میں اس کو پکنے دینا ہے پس اس کو ڈاک دیتے ہیں تو ہمارا یہ تیار ہے ساکھ اب یہاں تڑکی کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے مٹی کا برطنی یوز کیا ہے جس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا تو سب سے پہلے میں نے اس برطن کو گرم پانی سے اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد اب گیسون کیا اور اس سے مٹی کے برطن کو گرم کیا اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں گھی ڈال دیا ہے گھی گرم ہونے کے بعد اس میں ایک چمچ بٹر ڈال دیں گے بٹر سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور دھیان رہے اس کو سرسوں کے تیل یا کوئی بھی ایڈیوی لائل ہو اس سے نہیں پکانا ہے اس کو گھی یا بٹر میں ہی پکانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم پانچھے لیسن کی کلیاں ڈال دیں گے فائنلی چوب کی ہوئی اب جب لیسن تھوڑا سا ریڈ ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم ادھرک ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی کٹ کے اس کو ریڈ ہونے کے بعد اس میں ہم کٹے ہوئے پیاج جو رکھے تھے وہ ڈال دیں گے یہاں میں نے بڑا ایک پیاج لیا تھا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا پیاج کو ہلکا بھننے کے بعد اس میں ہم ایک مرچی ڈال دیں گے جس کو میں نے دو پیسیز میں کٹ لیا ہے بس اب اس میں تھوڑی سی مسالے ڈالیں گے اس میں صرف لال مرچی ایک چمس ڈالیں گے اور دھنیا پاورڈر ایک چمس ڈالیں گے بس وہ تھوڑا سا نمک سوادہ کے انصار ڈال دیں گے اور اس میں کوئی بھی مسالے ہمیں یوس نہیں کرنے ہیں بس اب اس میں جو پکا ہوا ساک تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پھلا لیں گے اور اس کو دیمی آج میں پکنے بھی دینا ہے گیس کو بند نہیں کرنا ہے دیمہ ہی رکھنا ہے اب اس میں دو چمچ مکہ کا آٹا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مکہ کا آٹا نہیں ہے تو آپ باجرے کا آٹا بھی یوچ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور بس اب اس کو پکنے دیں گے اگر آپ مٹی کے برطن میں بنائیں گے یہ ساکھ تو بہت ہی ٹیسٹ اچھا آئے گا آپ جرور بنانا اس طریقے سے اب ہم یہاں مکہ کے آٹا کا ڈو بنانے تیاری کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے ایک کڑائی میں پانی کو گرم کیا ایک وائل آنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں اپنے آوستکتہ نسار مکہ کا آٹا ڈال دیں گے تو یہاں میں نے تین کٹوری مکہ کا آٹا ڈالا ہے بس پھر اس کو اچھے سے ملائیں گے تو یہ تینوں کٹوری میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو اچھے سے ملائیں گے ملانے کے بعد یہ اس طریقے سے ہو جائے گا بس اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا آل کا تھنڈا ابھی بہت گرم ہوگا نا تھوڑا آل کا تھنڈا ہونے کے لیے اس کو ایک برطن میں ڈال دیں گے جس میں ہم آٹا گوتھتے ہیں نا اسی برطن میں ڈال دیں گے بس اب اس کو ہاتھے لیوں کی ساتھ اس تھوڑا مس لیں گے اور اس طریقے سے اس کو گوتھیں گے جیسے کہ ہم گیوں کا آٹا لگاتے ہیں نا اس طریقے سے اس کا ڈو بنا لیں گے ایسی اس کو مسل مسل کے بس اور پھر ایک دو منٹ کے لیے ریشٹ کرنے دیں گے اب یہاں ہم سرچو کا ساگ سرو کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک برطن میں سرچو کا ساگ نکال لیا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اب اس طریقے سے جرور 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 بنانا چلوک تڑکی کی تیاری کرتے ہیں ساگ کے لیے تو یہاں میں نے ایک پہن لیا ہے اس میں ایک چمچ گھی ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد اس میں ایک لال مرچ ڈالیں گے سوکھی توڑ کے اور اب اس میں دو لیسن کی کلیاں ڈالیں گے جس کو میں نے لمبا لمبا چاپ کیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ادرک ڈالیں گے ایک انچ جس کو بھی میں نے لمبا لمبا چاپ کیا ہوا ہے بس ایک مرچ ڈال دیں گے بھی اسے چیرہ لگا کے بس اب اس کو اٹھا کے سرچوں کے ساگ پہ ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھ رہے ہو کتا پیارا لگ رہا ہے ساگ ہے نا تو ساگ بن کے تیار ہے پروٹیاں بناتے ہیں تو یہاں میں نے اس آٹے کو ایک دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے تھوڑا سا آٹا لے کے اس کا گول گول اس کو گمائیں گے بس اس طریقے سے اس کو گمائیں گے اور تھوڑا ہاتھوں سے پریس کریں گے اور تھوڑا سا سوکھا آٹا لگا لگا کے اس کو ہلکے بیلن سے بھیلنا ہے یاد رہے اس کو زیادہ پریشر دے کے نہیں بھیلنا ہے تو اس طریقے سے اس کو تھوڑا پریس کر کے اور ہلکہ ہلکہ بیلن لگانا ہے چارہ طرف سے تو اس طریقے سے ہماری روٹی بن کے تیار ہو جائے گی اور بیس سے پھٹے گی بھی نہیں سائٹ تو ایسی ہی رہیں گی اسے کوئی دکت نہیں ہے روٹی آرام سے بھیل بھی جائے گی اور ہاتھ میں اٹھے بھی جائے گی اب چلتے ہیں اس کے سیکھنے کی پروسس میں تو یہاں میں نے توا گرم کر لیا ہے اس میں اس روٹی کو ڈال دیا ہے اور اس کو دونوں طرف سے سیکھ لیں گے تو اس طریقے سے میں نے دونوں طرف اس کو سیکھا اب اس کو اس طریقے کی جالی میں رکھ کے اس کو سیکھ لیں گے جس میں بیگن بیگن بھونچتے ہیں اس طریقے کی جالی یہ رکھ کے اس کو روٹی کو اچھے سیکھ لیں گے بس ہماری مکہ کی روٹی بن کے تیار ہے شاہر لو اس کو سرب کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ساری روٹیاں بنا لیں گے دوستو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ایک بار جرور بنانا اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور بیل آئیکن تو جرور پریس کر دینا اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا پلیز ایک بار لائک اور شیئر جرور کر دینا اور آپ اس کو گھی ڈال کے سرب کرو یا بٹر ڈال کے بہت لاجبہ پریشٹ آتا ہے دوستو مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ جرور بتانا کہ مجھے نیکسٹ ریسپی آپ لوگوں کلک کیا لے کے آنے ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر تو جرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تینکیو سو مچ گائز